کہ ناری کے مک سے اگر ایک بار نکل جائے کہ میری جندگی تم سے ویوہا کر کر بیکار ہو گئی اس سمائے ناری کا ساتھی تو سماک تو ہو جاتا ہے اس لئے ماتا ہوں آپ سے نویدان ہے جندگی میں ساری لڑائی لڑنا سب کچھ بولنا پر اپنے پتی سے یہ مت کہنا کہ تم سے ویوہا کر کر میری جندگی بیکار ہو گئی کیونکہ ویوہا تم نے کیا ہے پر بھاگ اس نے لکھا ہے بھاگی لکھنے والا وہ ہے اور آپ سے پھر نمیدان کروں گا رام مندر جاؤ کرشن مندر جاؤ شیو مندر جاؤ بھوانی کے مندر جاؤ تمہارے تیتیس کوٹی دیوتاوں کے مندر چل جاؤ گنے جی کے مندر جاؤ تمہاری مرجی پڑے اس دیوتا کے مندر جانا کوئی تمہارا بھاگ نہیں بدل سکتا جو تمہاری قسمت ہمیں لکھا ہے وہ تم کو بھوگنا پڑے گا تو بدلے گا کون تو اس کا بھی پرمان ہمارے شو مہا پران کتی ہے ایک پارو نام کی بیدوہ استری تھی کیا نام ہے اس کا نام پارو بیدوہ ہے پتی نہیں ہے ایک بیٹا ہے اور بیدوہ استری جو تھی وہ گرب سے تھی اس کا سنتان نہیں ہوئی تھی پتی مر گیا تھا وہ گرب ہستہ میں بیٹا رہ گیا اور پتی چلے گیا پارو بڑی دکھی تھی بھگوان کا بجن کرتی بہت گھر میں کچھ بھی نہیں تھا جو بیپاری جو دھن تھا اس کے پتی کا وہ سب لوگ کھا گیا جب جیسے بیٹی جب تک جیویت ہے تب تک سنسار اس کا ہے جیسے وہ گیا اس کا سارا دھن بھی اس کے ساتھ چلا گیا بیپار دھن رو پارو آنکھوں سے اشرو بہتا ہے نینوں سے جل بہتا ہے نینوں سے بندو بہتا ہے اور پارو کی آنکھوں سے جب آنسو بہ رہا ہے اشرو نکل رہا ہے جل بہ رہا ہے بیٹے کو جنم دیا اس نے سوچا اپنی جندگی تو بیکار ہو گئی پر بیٹا جنم لیا تو اس کا نام اچھا رکھ دوں تو ہو سکتا ہے بھاگیا آگیا اچھا ہو تو اس نے اس کا نام بھاگیا سینگ رکھ دیا کیا نام رکھا بھاگیا سینگ بھاگیا اچھا رہے گا اس کا تو ہو سکتا ہے کچھ اچھا کر لیا پر بیٹے کی بھی قسمت اتنی پربل نہیں تھی ماں جگہ جگہ بڑھتن مانج کر کام کر کر بچے کا پالن کر لی بچہ تھوڑا بڑا ہوا ماں میرے سارے مطر سیٹھ ہیں میرا ہی قسمت میرا ہی بھاگ ایسا کیوں ہے میری ہی قسمت ایسی کیوں ہے کیوں ہے ایسا ماں میری قسمت میں اتنا دکھ کیوں لکھا ہے ماں بھوجن تک کام کو سمیے پر نہیں ملتا ہمارا بھاگ ایسا کیوں ہے ماں ہماری قسمت ایسی کیوں ہے ماں کہتی ہے بیٹا جو للاٹ پر لکھا اسے کون ٹال سکا ماں بچوں کو سمجھاتی ہیں ماں بچوں کو کہتی ہے دیرے دیرے سمجھ نکلتا ہے ماں ایک بار بتا ماں تو کہتی ہے کہ سب بھاگوان نے لکھا ہے بھاگوان کا ملے گا مجھے بتا دے ماں بولتی ہے ایسی کوئی جگہ نہیں جا بھاگوان نہیں بن میں ملے گا ہاں ملے گا ماں کا کہنا مان کر بھاگی سنگ بن میں چلے گیا اور گھنے جنگل میں جب گیا بھاگی سینگ اور گھنے جنگل میں جب پہنچ گیا ڈھونٹے 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 تو بھی بھگوان تو بھگوان بھگوان کی چھائیں تک نہیں ملے بھگوان کی چھائیں تک آنکھوں میں جل بھر گیا دےوں سو کر گر گیا شام کا سمجھ تھا وشنو اور لچمی نکل کر جا رہے تھے لچمی اور وشنو جاتے جاتے اس کو دیکھ کر روپ بدل کے اس کے پاس گئے بیٹا آپ کا نام کیا ہے تمہارا نام بھاگ بسی کہاں جا رہے ہو بھگوان سے ملنا ہے ہم کو کیا کہاں میں تمہیں بھگوان سے بھگوان سے پوچھنا ہے کہ میری قسمت ایسی کیوں بنائی میری قسمت میں گریبی کیوں لکھی میرے بھاگے میں اتنا دکھ کیوں لکھا مجھے بھگوان سے پوچھنا ہے کہ میری قسمت ایسی کیوں بنائی میری قسمت میں اتنا دکھ کیوں لکھا اتنی تو بھگوان بولے یہ تو دیکھو بھاگے بھاگے کی بات ہے سب کے بھاگے میں لگ لگ ہوتا ہے نہیں نہیں مجھے بھگوان سے پوچھا تو ہوا کیا میں بہت گریب ہوں میں بہت دکھی ہوں بھگوان سے پراتنہ ہے کہ مجھے کچھ میرے جیندگی کا اچھا کارے کر دیجئے لچمی جی کو دیا آگئی نارینڈ سے بولے پربو اس کو کچھ دے دو تھوڑا سا اس کے اوپر کرپا کر دو نارینڈ بولے اس کے بھاگے میں نہیں ہے لچمی اس کے بھاگے میں نہیں ہے لچمی لچمی میں دے بھی دوں گا تو اس کی قسمت میں نہیں ہے لچمی کہتی ہے آپ کا کام دینے کا ہے آپ تو دےو بھگوان نے کہا لچمی نہیں ہے بھاگے میں تم تو دے دو لچمی جی کے کہنے پر نارینڈ اس کو ایک ہیرے کا ہار دے دیا لے یہ لے ہیرے کا ہار وہ پرسند ہو گیا ہیرے کا ہار مل گیا اور ہار لے کر وہ چلا اور چلتے چلتے اس نے سوچا میری ممی کو دوں گا میری ماتا کو دوں گا ماں بڑی پرسند ہو جائے گی ہیرے کا ہار لے کر جا رہا تھا ہار لے جاتے لے جاتے اس کو رستے میں اتنے میں اس کو ترنت اسی سمائے پر کہیں سوچا دک کرم کے لیے جانا پڑا اس نے سوچا اس ہار کو اس پتھر پر رکھ دیتا ہوں ابھی آؤں گا باپیس اس ہار کو اٹھا کر گھر لے کر چلے جاؤں گا اور سوچا دک کرم کے لیے وہ چل دیا گیا ہاتھ دھو کر آیا اتنے میں ایک چیل اڑتی اڑتی آئی اس کا ہار لے کر آ کے رونے لگا ماں کو جا کر کہاں ماں کسمت تو دیکھ اتنا جوڑ دار ہار ملا تھا ہیرے کا پر بھاگے میں نہیں تھا نہیں ملا اتنے میں وہ روتا روتا ترنت پھر بھگوان کے پاس روتا بلکتا پھر پہنچ گیا بن کے اندر پھر بھگوان ملے بھگوان نے پوچھا اب کیا ہوا پربو میرا ہار تو وہ ہیرے کا میرا ہیرے کا ہار لے گئی چیل بھگوان بولے دیکھ بھئی ہم تو تیرے قسمت میں تھا وہ کر دیا اب آگے تو ایک کام کر برمہ جی سے جا کے ملے برمہ جی کہاں ملیں گے یہاں سے آگے جا برمہ ملے برمہ کے پاس گئے برمہ جی نے کہا کیا ہوا برمہ جی میرے بھاگے میں گریبی لکھی ہے کوئی چچھا کر دیجی برمہ جی کہتے ہیں تمہارا بھاگے میں جو لکھا ہے وہ تمہیں بھوگنا پڑے گا نہیں نہیں آپ کرپا کرو لچمی جی نے نرائنٹ سے کہا اس کو کچھ کرپا کر دو تو بھگوان برمہ جی نے کہا چلو اس کا بھاگے بدلنے کے لیے ایک ہیرے کی اونگوٹھی دے دیتا ہوں بھگوان نے اس کو ہیرے کی اونگوٹھی دے دی اب ہیرے کی اونگوٹھی دی پھر وہ لے کر چلائے اتنا خوستہ اب مجھے ہیرے کی اونگوٹھی مل گئی اب مجھے ہیرے کی اونگوٹھی مل گئی اتنا پرسند ہو کر جا رہا تھا اتنا میں اس کو لگ گئی پیاس اس نے سوچا پانی پیلو پانی پینے کے لیے اس نے موں کو کرا نیچے جیب میں رکھی تھی اونگوٹھی وہ پانی میں لڑک گئی لڑکتے سے ایک مچھلی نگل گئی اونگوٹھی بھی ہاتھ سجی دیکھئے کوئی کتا بھی ساتھ دے دے پر بھاگ میں اگر سکھ لکھا ہوگا تو وہ اپنے آپ ملے نہیں پھر آیا پھر ماں سے کامائے سا ماں نے کہا چل جانے دے تو روز روز بہانہ بنا کے چلے جاتا ہے دن بھائی در در گھومتا رہتا ہے سام کو آتا ہے اور بہانے بنا کے کان کان کی سٹوری سناتا رہتا ہے نہ جانے کہاں کان کی کانیاں سناتا رہتا ہے کام پہ جا کچھ کام کر تو بھاگے بات لے گا نہیں نہیں ماں میں ستھ بول رہا ہوں نہیں ماں نا پھر چلے گیا نارین نارین نے کہا ایک کام کرو اب تمہیں شنکر جی کے پاس جاؤ شیو جی کے پاس گئے بولے ناد جی نے اس کو ہیرے کی پوٹلی دے وہ ہیرے کی پوٹلی لے جا آپ کی بار سوچا کہیں ہوں گئی نہیں سیدھے گھر گیا ممی کو یاد کر رہا ماں ماں نہیں تھی اس نے ایک لوٹے کے اندر ہیری رکھ دی میں ہی ماتا کو ڈھونڈ کے آتا ہوں ماں کو ڈھونڈے گا اس میں چور گھوز گئے گھر کے آتا ہوں لوٹا ہی لے گا پھر آکے دیکھا پھر ماں نے کہا پھر بہاں نے بنایا تنہے پھر اس تو سنے پھر کہانی سنے ماں میں ستھے کہہ رہا ستھے کہہ رہا آخری میں ہار گیا پھر بھگوان بشنو اور برحمہ نے ایک ہی بات کہی تو شنکر کے مندر کی چوکھٹ پر جا وہاں کیا کرنا پڑے گا مجھے کچھ مت کرنا کیول اس کی چوکھٹ پر جا کر اس کا دیدار کرنا اس کا درشن کرنا اس سے کیا ہوگا بھگوان بشنو اور برحمہ کرتے ہیں تیتیس کوٹی دیوتاؤں کے پاس جائے گا تو کچھ نہیں ہونے والا پر شنکر کے درباجے پر بھاگی دیوی روز پرتی دن جھاڑو لگاتی ہے کون جھاڑو لگاتی ہے بھاگی دیوی آپ سے نیویدہ نے بہت سندر کتھا اس سے سمجھنا کہ بشنو برحمہ رام کرشنو آدھک آدھک تیتیس کوٹی دیوتاؤں کے پاس تم چلے جاؤ کوئی تمہارا بھاگی نہیں بدل سکتا ہاں اگر بھاگی دیوی کا تم اسمرن کرو کسی مندر میں جانا تو یہ بھاگی دیوی بھاگی دیوی کی کرپا مجھ پر برسا دو جس سے میرا بھاگی بدل جائے کچھ اچھا ہو جائے میری جندگی میں تو جا کے شنکر کے مندر کے باہر کھڑے ہو بھاگی دیوی ماں جھاڑو لگاتی ہے بھاگی دیوی ان کی چوکھٹ پر بیٹھی رہتی ہے تو جا اس سے کیا ہوگا بس دیو تا تو تیر تیری زندگی بدالنے کے لیے کب سے انتجار کر رہا ہے اور تیرا بھاگیا نہیں بدل پا رہا تیرا بھاگی بدلے گی تو بھاگی دیوی ہی بدلے گی گیا شیو مندر کے دروازے پر جا کر کھڑا ہو جاتا بھیڑ ہوتی تو دروازے سے درشن کر لیتا بھاوہ سے نین ملاتا روچ پرتی دن جاتا ایک دن شنکر جی نے بھاگی دیوی سے کہا دیوی اس کا بھاگی بدل دو دیوی کہتی ہے بھولی نات اس کی قسمت میں بھرمہ جی نے یہی لکھا ہے دکھ اس کی قسمت میں ٹھوکریں کھانا ہی لکھا ہے بھاگی دیوی تم میرے دروازے کی جھاڑو لگاتی ہو آج اس کے بھاگی کی جھاڑو لگائی بھاگی دیوی نے کہا بھولی نات آپ کہہ رہے ہو ہاں میں کہہ رہا ہوں کیونکہ میرے دروازے پر اتنے دن سے رو جا رہا ہے میرے دروازے سے کھالی چلے جا اچھا نہیں لگتا بھاگی دیوی نے بھاگی بدلا ایک سونے کا سکھا جھاڑو لگاتے لگاتے دروازے پر پٹک دیا اس سونے کے سکھے کو لے کر وہ چلا اور سونے کے سکھے کو لے جا کر اس نے ماتا کو دیا اب بھاگی کیسے بدلتا وہ دیکھئے سونے کا سکھا لے کر گیا اور ترنت وہ سونے کا سکھا گھر میں پہنچا راستی تھاٹ ہو گیا بیچ کر بھوجن کی بیوستہ کری ایک دن ماں نے سوچا کچھ ایسا کروں کہ میں مچھلی کا بیپار کروں اور مچھلی خریدنے کے لیے گئی اور مچھلی خریدنے کے لیے گئی جو مچھلی ملی دے تو دی بیپاری نے انگوٹھی مل گئی انگوٹھی تو ملی اتنے میں ماں نے کہا دیکھو بھگوان نے بڑی کرپا کری ہیرے کی انگوٹھی ملی بیٹے نے کہا یہ میری ہی انگوٹھی ہے مچھلی نگل گئی تھی ماں نے کہا بیٹا جاؤ تھوڑا آج برہمن بھوجن کرنے آئیں گے تھوڑی لکڑی کاٹ کر لیا بیٹا لکڑی کاٹنے گیا ایک پیڑ پر سوکھے پیڑ پر چڑھا لکڑی کاٹنے کے لیے کاٹتے کاٹتے اس کو پیڑ کی ڈالی پہ ایک ہار ٹنگا ہوا دیکھ گیا وہ ہار وہی تھا جو ہیرے کا چیلے کر گئی تھی وہ ہار پراتھت ہو گئی آتے آتے رستے میں پیاس لگی سوچا کہیں ایک برطن مل جائے پڑا ہوا تو لوٹا پڑا ہوا مل گیا جس میں ہیرے پڑے ہوئے تھے جب بھاگ کے چلتا ہے تو ساری راستے اپنے آپ کھلتے 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 چلے جاتے ہیں جب بھاگ کے نہیں چلتا تو چاہے کوئی ہیرہ دے دے چاہے کوئی سونا چاندی دے دے چاہے کوئی پھیکٹوی کھلوا کے دے دے تو ابھی کچھ دن میں ٹھپ ہو جائے بھاگ چلے گا تو دھن آئے گا بھاگ کے نہیں ہوگا تو بھی کچھ مت کرو کیا کرنا ہے بولو تو جب بھاگ کے اگر دکھا دے تو کہیں جانے کی جرورت نہیں ہے ایک ہی کام کرنا ہے شنکر کے درواجے پر جا کر اس کا دیدار کریں